بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاطف بلارو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حضر ہوا ہوں جی جس طرح کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ سردی کافی زیادہ آ چکی ہے اور سردیوں میں بکریوں کا سیٹ اپ کس طرح کا ہونا چاہیے کس طرح کا ان کا راہن سیان ہونا چاہیے کس طرح کا مہولینے میں ہیا کرنا جائے اس کے مطلق میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شیئر کرنے لگا ہم کے بکریوں کا مطلق سیٹ اپ کے مطلق شیڈ کے مطلق انفرمیشن دوں گا تو کرنیلی آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مات بولیں سسکرائب کے بعد ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے آپ سے ضرور پریس کر دیا کر رہے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹرکیشن آپ تک پہنچتے رہے جی تو یہ سامنے ایک ہمارا شیڈ ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ ساتھ میں یہ ایک بند کمرہ ہے رات کو بکریوں بند کرنے کے لئے اس کے مطلق معلومات اس شیڈ کے مطلق معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی چیز آپ کے پاس کھلا اوپن ایریا جس میں دوپ آتی ہو وہ ہونا لازمی ہے جیسے کہ مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تو فیلال یہاں رات کو لانگی مطلب ڈیلی بیسز پر لانگی ڈالتے ہیں بکریوں کو تو ویسے تو یہ ہمارے پاس کھلا ایریا ہے اب ہم اسے اٹھا دین لے گئے ہیں مطلب یہ کھل جاتا ہے یہاں پہ ہم لانگی ڈالتے ہیں بکریوں کو یہ تقریباً دو دن سے کوئی مسروفیت کی وجہ سے اٹھائی نہیں گئی تھی تو باقی یہ ہمارے پاس بہت کھلا ایریا ہے بکریوں کے باہر بیٹھنے کے لئے یہ بکروں کے سیٹ اپ میں بھی اسی طرح سائیڈ پر بچوں کے بھی جس میں دوپ آتی ہے اس طرح کا مطلب ہونا چاہیے سسٹم مطلب آپ کے پاس بارہ چاہے وہ سردیاں اور گرمیوں ایک تو دوپ کے ساتھ جراسیم ختم ہو جاتے ہیں دوسری مین چیزیں کہ بکریوں کھلے محول میں پھر چل پھر لیتی ہیں دوسری اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے یہ جو شیڈ ہے نا کافی لوگ مجھے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ شیڈ آپ کا سردیوں کے لئے سردیوں کا مطلب ہے تو یہ جو سامنے آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے پاس بڑا شیڈ یہ سردیوں کے لئے نہیں یہ صرف اور صرف گرمیوں اور بارش میں مطلب یہ بارشیں ہوتی ہیں سردیوں میں تو چارہ وغیرہ ڈالنے کے لئے ہے یہ کھلا اس میں ہم صرف اور صرف جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں پھر جانوروں کو بند تو نہیں خیر یہاں کھوڑنیاں رہ کے چارہ ڈالتے ہیں یہاں گرمیوں کو دپہر کے وقت بیٹھنے کے لئے یہ بکریوں کے لئے شیڈ ہے یہ مطلب آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ شمالن جنوب بنے یہاں سے سورج نکلتا ہے صبح کے وقت اور اس طرف گروب ہوتا ہے جا کے تو جب صبح کے وقت ہوتا ہے اس کے اندر دھوپ آتی ہے اور شام کو تقریباً صبح گرمیوں میں تو صبح صبح تقریباً آٹھ نو بجے تک دھوپ رہتی ہے یہاں تقریباً نو بجے تک نہیں آٹھ بجے تک ساتھ آٹھ بجے تک دھوپ رہتی ہے اور گرمی سردیوں میں یہاں تقریباً دس گیارہ بجے تک یہاں اس شیڈ میں دھوپ رہتی ہے فل تو جانور صبح کے وقت اس شیڈ میں ہوتے ہیں خود با خود ہی آکے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ دھوپ یہاں ہوتی ہے تو یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور رات کو جو ہم بند کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ سامنے روم ہے اس روم کو میں اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی دونوں سائیڈوں پر دروازے ہیں باقی میں آپ کو اندر سے جا کے دکھا دیتا ہوں مکمل اس کی صورت ہے یہ روم ہے ہمارے پاس کھلا ایک نا روم ہے رات کو ہم اس کے نیچے جو ہے نا فرش پہ اچھی طرح مطلب وہ بچھا دیتے ہیں سوک یعنی جو بکریوں کا گرمیوں کا ہم نے یہاں توری وغیرہ گرمیوں میں جو بکریوں کے باڑے ساف کرتے ہیں اس میں جو مٹی وغیرہ مینگنے وغیرہ ہوتی ہیں اس کا باہر ہم نے ڈیر لگایا رات کو وہ ڈال دیتے ہیں یہاں نیچے توری وغیرہ پرالی وغیرہ کا استعمال کر دیتے ہیں اور رات کو جانور یہاں ہوتے ہیں تو یہ مطلب کوئی زیادہ ہائٹ والا نہیں بات سے ایک سادہ سا شیڈ ہے نا زیادہ ہائٹ ہے اس میں ایک تو تمپریچر مٹیں رہتا ہے بکریوں کے لئے دوسرا اس میں ہم نے دو پنکھے لگایا گرمیوں میں یہاں پہ بکرے ہوتے ہیں گرمیوں کا بھی یہ شیڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے سردیوں میں یہ دیکھیں ابھی سردی کا سٹارٹ ہے تو ہم نے ہاف یو ان میں یہ باندھ کر دی گئے اوپر والے ابھی کھلے وہ اس لئے تاکہ اس کے اندر جو کاربنڈ آئی گیس ہوتی ہے نا بکریوں کے پشاب کی بدبو یہ سب کچھ رات کو نکلتا رہے اندر کافی زیادہ تمپریچر ہوتا ہے بکریوں کے لئے جو کہ بکریوں کو چاہیے میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ تمپریچر ہوتا ہے اب دو دن سے کچھ سردی زیادہ پڑھنے لگی ہے تو ہم یہ سامنے والا دروازے کے آگے ترپال لگا دیتے ہیں ابھی اس سائیڈ پہ نہیں لگا رہے جس سے مطلب جب اس سے دروازے کے آگے بھی ترپال لگائیں گے وہ اس وقت سردی کافی زیادہ مطلب جب شدید ہوگی پھر یہ دروازہ بھی کور کر رہیں گے فیلحال تو مطلب یہ باہر اوپن ہے یہ آگے ہمارے شیڈ کے آگے اس لئے اسے کور نہیں کرتے تو باقی جو سسٹم ہے نظام ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں جہاں یا اس میں بارشیں وغیرہ میں ہیں یا صبح کے وقت تچارہ ڈالا جاتا ہے جانوروں کو باقی یہ دیکھیں دوپ ہے جانور باہر ایزیلی بلکل ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے یہی ہمارا محول ہے سردیوں میں اس طرح کا مطلب شیڈ ہے کافی لوگ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتی ہیں سردیوں کا شیڈ کے اس طرح سردیوں کے لئے بہترین حال ہے آپ کے پاس باندھ کمرہ ہونا چاہیے جس میں آپ جانوروں کو باندھ کر سکیں گرمیوں میں تو اوپن مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے سردیوں کے لئے باندھ شیڈ اور ایک اس طرح کا مطلب اوپن جو باندھ شیڈ ہے نا مطلب یہ باندھ کمرہ ہمارے پاس اس میں ہم بکریوں کو چارہ وغیرہ نہیں دیا سکتے کیونکہ یہ رات کے وقت ہوتا ہے رات کے استعمال کے لئے تو بکریوں اس میں خوش ہو کر چارہ کھائیں گی پہلے پہلے سال ہمارے پاس بھی مسئلہ تھا کہ یہ شیڈ نہیں تھا تو بکریوں اس سائیڈ پہ نا کبھی بارش آجانی تو چارہ اندھر دینا تو بکریوں نے بلکل بھی نہیں کھانا یہ شیڈ میں چاہے دن کے وقت کھولیاں رکھیں رات کو رکھتے ہیں بکریوں بلکل مطلب ایزی ہو کے چارہ وغیرہ کھا رہی ہوتی ہیں تو یہی ہمارے شیڈ کا سسٹم ہے اسی طرح ہمارے پاس وہ سامنے بچوں کا بھی آئے ایک اوپن شیڈ ہے یہ بکری جو ہوتے ہیں ان کے لئے گرمیوں سردیوں کا یہی استعمال ہوتا ہے تو باقی ترپالیں اس کے آگے اس لئے لگائی ہوتی ہیں جب تیزوں آئے ہوتی ہیں سردیوں میں بارش ہوتی ہے تو ان کو کور کرنے کے لئے پھر آگے ترپال کھانچ دیتے ہیں اندر مطلب محول تو بلکل سردیوں مالا بن جاتا ہے لیکن وہ پچھلی سیٹ سے اس لئے اوپن چھوڑا ہوا ہے تاکہ گرمیوں کے لئے بھی یہ مفید رہے اگر سردی کے لئے ہم یہ کمرہ استعمال کریں تو پھر ہمیں اس سے اچھی طرح کور کرنا پڑے گا یہ باندھ کرنے پڑیں گے لیکن ہم نے تو صبح یا شام کے وقت دو ٹائم صبح کے وقت جانور اس میں بیٹھتے ہیں یا رات کو اگر لیٹ ہو جائیں تو چارہ مطلب کھڑ لیاں اس میں رکھ دیتے ہیں اگر چارہ بغیرہ ہو بکریاں کھا کر پھر یہ دروازہ کھول دیتے ہیں خود با خود اندر جانا شروع کر دیتی ہے لیکن بکری کے خامی میں کہا سکتا ہوں خصوصیات تو نہیں ہے بکری جتنی باہر مارزی سردی ہے یہ اس وقت تک کمرے میں نہیں جائے گی جب تک آپ اسے نہیں بیجیں گی رات کو ڈیلی تقریباً بکریوں کو خود مطلب اندر بیجنا پڑتا بکریاں نہیں جاتی جتنی مارزی سردی ہو بکریاں نہیں جاتی باہر بس یہ بارش نہ ہوتی ہو بکری کبھی بھی نہیں کمرے کے اندر جائے گی لیکن انہیں خود اندر چھوڑنا پڑتا ہے وہ اس لئے تاکہ یہ سردی سے بچ سکے بیمار نہ ہو سکے دوسری مین چیز آپ یاد رکھیں یہ ہمارے پاس بند روم ہے اگر ہم کافی لوگ کہتے ہیں آگ کا استعمال کریں شیڈ میں اس میں آگ کا استعمال کریں گے تو رات کو جانوروں کو کچھ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ جانوروں کی مسئلے مسائلہ آ سکتے ہیں دوئے کے ساتھ کمرے میں گیسیں کا ایسا بن جانا غبار بن جانا اس میں جانوروں کی آنکھوں کا اور بہت سارے مسئلے بن سکتے ہیں جانوروں کے خود اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے ٹمپریچر کو نہ منٹین کر لیتے ہیں یہ رسک نہ لیں نہ کمرے میں کوئی لیکٹرونک ہیٹر وغیرہ کا میرا جو ماننا ہے نہ استعمال کریں کیونکہ یہ جانوروں کو نقصان دے ہو سکتا ہے بکری کا اتنا ٹمپریچر وہ خود بخود رات کو جب اس شیڈ میں میں آتا ہوں تقریباً نو بجے دا کا ٹائم ہوتا ہے میں بکریوں کو اندر آٹھ نو بجے چھوڑنے آتا ہوں اندر تو یقین یعنی اس کے اندر اتنا زیادہ مطلب ٹمپریچر ہوتا جتنا ہمارے کمبل میں نہیں ہوتا اس سے بھی زیادہ تو اگر آپ اس میں ہیٹر وغیرہ لگائیں گے تو وہ بکریوں کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کوئی بھی چیز ہے نا مطلب اسے سیکھیں سیکھنے کے بعد کریں کچھ لوگوں نے جانور اپنے اسی طرح ضائع کی ہے وہ کہتے ہیں ہم رات کو ہیٹر چلا کے چھوڑ دیتے ہیں فلان کر دیتے ہیں تو لیکن ہمارے جانور پھر بھی سردی کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں وہ مین سردی کی وجہ نہیں وہ وجہ آپ کی غلطی خطائی کہ آپ ان روم میں چھوٹے چھوٹے ان میں ٹمپریچر لگا دیتے ہیں دوسرا اگر ہر بندے کا اپنا ذہن نیچے پیلٹ کا استعمال ہو جائے وہ سب سے بیسٹ ہے لیکن ہمارے پاس پیلٹ نہیں ہے نیچے لکڑی کے پھٹے جیسے بولتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ جلدی نا ہم ان کا بھی کوئی انتظام کر لیں گے پیلٹ وغیرہ ہو جائیں گے تو پھر سب سے بہتر انتظام ہو جائے گا ویڈیو کافی زیادہ لیندھی ہو گئی آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملیں گے